سپورٹ فرام کرنے سے ہے میر کی حکومت کو مکمل طور پر سپورٹ فرام کی ہے اور ہماری حکومت جب سے آئی ہے میری وزارت کے علاوہ ایک وقت تھا جب ہندوستان نے آخری وار کیا خوفناک کہ پہلے وہ جبر کے ہتھیار استعمال کرتے رہے پھر انہوں نے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے قانون میں ترامین کر دی دو میسائل کا قانون تبدیل کر کے وہاں پہ ہندوستان کے شہریوں کو بسانے کا آغاز کر دیا اور وہاں پہ جیری منڈرنگ کر کے ہلکہ بندیاں تبدیل کرنے کی کوشش کی اس کی اوپر جب سوال اٹھا تو عمران خان صاحب کا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہا گیا گیا تھی خالی مضمت کافی نہیں ہے تو انہوں نے کہا اس سے دعویٰ میں کیا کر سکتا ہوں ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ بہت کچھ کر حکومت پاکستان بہت کچھ کر سکتی ہے ہم جنگ نہیں کر رہے لیکن دنیا کے ہر فورم پہ ان کی آواز تو اٹھا سکتے ہیں جب سے ہماری حکومت آئی ہے وزیر خاردہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میاں نوائش ہے میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان وہ جہاں گئے ہیں یا کوئی ڈگنیٹری ان کو ملنے آئی ہے کوئی ایک موقع ایسا نہیں کہ کشمیر کا معاملہ دنیا کو یاد نہ کرایا گیا ہو دنیا کا ضمیر نہ جنجھوڑا گیا ہو ہر فورم پہ بھلے وہ بائی لیٹرل تعلقات ہیں یا ادروائز فورمز ہیں وہاں پہ جتنے جرت کے ساتھ ہندوستان کے رویے کے اوپر بلاول صاحب نے کوششے کی ہیں ان کو جس طرح جواب دیا ہے جس معاملے کو جاگر کیا ہے وہ تو ساری دنیا اس کی مطرف ہے کشمیر کے عوام اور مقموضہ کشمیر کے عوام اس کو اس کی تعریفے کر رہے ہیں تو جو بھی کوششے ہم سے بن پڑ رہی ہیں ہم اس میں کوئی کمی نہیں کر سٹریٹیجی تو شیئر نہیں کی جاتی لیکن ایک گزارش کرتا ہوں تینوں جماعتیں اس وقت مین پنجاب کے اندر مستمجیگ ہے پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے تینوں جماعتوں کی حکومتیں رہ چکیں لوگ بھی دیکھ چکے ہم تو پنجاب میں حکومت میں نہیں رہے لیکن لوگ اس بات کو اسیس کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر حکمرانی میں کونسی جماعت ہے جس کا ویزن ہے جو پاکستان کو دیرینہ مسائل کا حل دے سکتی ہے جس نے ماضی میں دیا ہے وہ آئینی ہو وہ قانونی ہو وہ سیاسی ہو وہ قومیتوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہو یا وہ نوجوانوں کے روزگار کا ہو مزدوروں کے حقوق کا ہو کسانوں کی خوشحالی کا ہو وہ کونسی جماعت ہے جو ان تمام طبقات کا خیال رکھتی ہے وہ کونسی جماعت ہے جو اس ملکی خواتین کا اس ملکی مانورٹیز کا جو کمزور طبقات ہیں ان کا خیال رکھتی ہے لہٰذا اب لوگوں کو اپنا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اور ہمیں اندازہ ہے کہ پاکستان کے اور خاص طور پر پنجاب کے عوام بلکل اس دفعہ کر کردگی دیکھ کے ووٹ ڈالیں گے اور پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ پاکستان صاحب کا بل کیا دیکھنا ہے کس نے مطالبہ کیا ہے کس نے مطالبہ کیا ہے کس کی طرف سے پیپلز پارٹی کا کوئی فرد ہوگا کس نے مطالبہ کیا ہوگا کسی فورم سے ہوا دیکھیں ٹکرز چلنے میں تو کوئی جہان ہی نہیں ہے نا جی میں ہر ٹکر کا جواب دے نہیں میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں میری جماعت کے اوپر کوئی الزام لگ جائے کسی نے ایسے کہ دیا اوہیر سے یا کسی سوشل میڈیا نے شروری چھوڑ دی اور اس کو خبر بنا دیا گیا یہ بھی ہمارے رواج ہو گیا ہے دیکھیں پی ڈی ایم کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اگلے الیکشن میں فیصلہ ہوگا کہ ہم نے اپنے اپنے الیکشن لڑنے ہیں یا کسی طور اور طرح کا کوئی یہ فیصلہ ہماری قیادت کرے گی اور اعلان کرے گی میں تو شاید فرم نہیں باتیں گردش کرنے ہیں تو کسی منس من کی باتیں گردش کرنے ہیں بہت زیادہ سترہ میں بھی ایسے کیا گیا تھا تو آپ سمیتے ہیں کہ پیٹی ایک چیرمنٹ کو در منس من کیا جاتا ہے تو سیاسی مزام میں کسی کو ہرانا چاہیے نہ کہ ٹیکنکوں طرح سے نہ بھول گیا کیا کیا ہے دیکھئے جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہونے چاہیے ایک قانون کے مطابق اس پہ ٹرائل ہونے کے مطبع شفاف طریقے سے اگر کوئی بے گناہ ہے تو بے گناہ کریں اور اگر کسی کا جرم ہے اور جتنا ہے اتنی اس کو صدا ملنی چاہیے یعنی انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے جو جرم جس قانون کے زمرے میں آتا ہے اس کے تحت اس کا ٹرائل ہونا چاہیے یہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ملک کے اندر ایک ٹرانسپیرنٹ فضاء میں الیکشن میں لے کے جانا ہے اگر کسی کو صرف اس بنیاد پہ کہ اس سے ہمارا اختلاف ہے اس کو مائنس ون کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں تو ماضی میں ایسی کوششیں ناکام ہوئیں عوام مائنس کریں تو اور بات ہوتی ہے ادروائز مائنس نہیں کسی نے جرم کیا ہے اس کے اوپر ثبوت موجود ہیں تو عدالتوں کا رستہ موجود ہے عدالتیں اگر فیصلہ کریں تو وہ اور بات ہے باقی کوئی رستہ نہیں کس چیز کے لیے وہ انڈیپینڈنٹ پار پرڈکشن یہاں بھی دیپینڈیپینڈنٹ ہوں گے تو بات کر لیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ سبکا